بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیچر ریلتھ ہوم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رفیق آج کی ویڈیو لے کے حضر ہوئے ہیں یہ ہے جی اجوین یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اجوین ایک ایسی جلی بوٹی ہے جس سے تقریبا ہر شخص ہی واقف ہوگا یہ ایک تیز بو رکھنے والی جلی بوٹی ہے پاکستان میں بکسرت اگائی جاتی ہے اس کا رنگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بورا بورا ہوتا ہے اس کا مزاج کرم خوشک ہوتا ہے اس کو زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے دو سے تین ماشے پرڈے اس کی خوراگ اس سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے اس کو اگر کھانوں میں بھی خوشبو کے طور استعمال کیا جائے تو اس کے بہت فیدے ہیں خوشبو اچھی ہوتی ہے کھانوں میں خاص کر اگر مچھنے کے گوشت کو اس کو تھوڑا سا پوڈر کر لیں تھوڑی سیس کو دادر کر لیں اور مچھنے کے اوپر اس کو چھڑک دیں اوپر سے نمبو چھڑک دیں آدھا گھنڈا رکھ دیں جو مچھنے کی خاص سمیل ہے جو ایک ہمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اجوان عام استعمال ہونے والی صرف جو قسم ہے یہ دیسی قسم ہے باقی ایک دوسری اجوان ہے خورسانی اجوان خورسانی خورسان کے علاقے میں اگائیت دی ہے اس لئے اس کا نام اجوان خورسانی ہے پھر کس دن اجوان خورسانی پر ویڈیو بنائیں گے ابھی ہمارا جو ہے اس وقت ٹابک ہے دیسی اجوان تو آج ہم آپ کو صرف دیسی اجوان کے جو فیدے یہ بتائیں گے دیسی اجوان ہماری پاکستان کی اپنی کافی پیدا ہوتی ہے یعنی کافی مقدار میں یہ پیدا کی جاتی ہے پاکستان میں اور پاکستان اس میں خود کفیل ہے یعنی اپنی استعمال کے علاوہ پاکستان اس کو دوسری ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اس کا پودہ سوئے یعنی سونف کے پودے کی طرح ہوتا ہے اور تقریباً سونف سے ملتا جلتا اور اس کے اوپر فلاور بھی لگتا ہے اور فلاور سے جو شہد مکھی جو ہے جس علاقے میں سونف یہ سوری یہ اجوان ہوگائی آتی ہے اس علاقے میں جو شہد پیدا ہوتا ہے مکھی شہد پیدا کرتی ہے وہ بھی خاص فیدے والا ہے پھر کسی دن انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے کہ اجوان والا جو شہد اجوان کے علاقے کا جدر اجوان ہوگائی آتی ہے ادھر کا شہد وہ کتنے فیدے رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر کسی دن اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے تو چلتے ہیں اجوان کے فیدے جوڑوں کے دردوں میں بہت مفید ہے رضا نہ اگر ایک چھٹکی کسی بھی وقت اتنی سی کھا لی جائے یہ ایک چھٹکی سے کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ایک چھٹکی کھا لی جائے تو جوڑوں کے دردوں میں آپ کو کافی یہ افاق ہوگا اگر نہار مو کھا رہے ہیں تو اور ہی اس کا فیدہ ہے دوسرا اگر کسی کو پرانا بخار ہے بہت ہی پرانا بخار ہے اور جسے کہتے ہیں ہڈیوں میں بخار چلا گیا جی ٹائی فائیڈ ہو گیا ہے اس کے لیے آج آپ کو ایک بہترین اس کا نسخہ بتاتے ہیں کہ ایک چھٹک رات کو پانی میں مٹی کے برطن میں ٹائی سو ایمل پانی لیں ایک چھٹک اجوین کی اتنی سی اجوین یہ بگوہ دیں صبح پانی چھان کے وہ پانی پی لیں نہار مو انشاءاللہ پرانے سے پرانا بخار تین چار دل کے اندر ختم ہو جائے گا جن کا حضمہ خراب ہے جو لوگ یہ شکیت کرتے ہیں کہ ہمارا حضمہ خراب ہے اور ہم مختلف میڈیسن استعمال کر چکے ہیں حضمہ ٹھیک نہیں ہو رہا کھانا کھانے کے دوران یعنی کھانا کھا رہے ہیں کھانے کے درمیان میں ایک چھٹکی اس کی ایسے تھوڑی سی چواہ کے اوپر سے پانی پی لیں باقی کھانا باز میں کھائیں انشاءاللہ اسے لکڑ حضم پتھر حضم کے ایک عام فرمول ہے یعنی آپ جتنی بھی ہارڈ غزہ جتنی بھی سخت غزہ کھا رہے ہیں اجوین صدیوں سے استعمال ہوئی آ رہی ہے کوئی ایسا گھر نہیں جس کے اندر اجوین کو استعمال نہ کیا جاتا ہو تو بعض گھر تو ایسے ہیں جو اس کو بقیدہ طور پر ہنڈی میں استعمال کرتے ہیں اپنی ہنڈی جو بھی پکا رہے ہیں کھانا جو بھی سالن پکا رہے ہیں اس کے اندر اس کو تھوڑی سی اجوین ڈال دیتے ہیں اس کے بہت فیدے ہیں اور جن کی حضمے کا پرابلم ہے ان کو بتا دیا ہے کہ آج سے یہ نسخہ شروع کر دیں اسی طرح بخار والے جس کے نسخہ بتایا ہے بخار والے وہ بھی شروع کر دیں تین سے چار دن کے اندر ان کو افاق ہوگا جو لوگوں کے دردوں میں ان کو افاق ہوگا فیدہ ہوگا انشاءاللہ اور یہ ہماری ویڈیو ہوتی ہے نیچرل چیزوں کی اوپر ہماری کوشش ہے کہ آپ کو مہنگی مہنگی عدویات سے آپ کی جان چھڑانا ہے اور آسان علاج آپ کو بتانا ہے مختلف امراض کا تو امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل کر لیں سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا رہے تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی انفارمیٹیو آپ کو ملتی رہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں جب تک کے لیے خدا حافظ